بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کرام آپ سن رہے ہیں اردو داستان زنجیر جس کے مصنف ہیں شمیم نوید اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر چونتیس ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا مہندر میں نے کہا میں زندگی کی آخری سرحد تک اس کا تاکب کروں گا میرے اس جملے کے بعد کمرے پر ایک سکوت سا تاری ہو گیا ظاہر ہے کہ اس جملے کا تعلق لالی کی موت ہی سے تھا سشما غور سے مجھے دیکھ رہی تھی اس میں پہلی مرتبہ مجھ سے کہا تمہیں لالی سے بہت محبت تھی میں چونک گیا پھر خجالت سے مہندر کی طرف دیکھا میری حالت اس وقت چوروں کسی تھی یہ بڑا نازک اور جذباتی لمحہ تھا مہندر بہرحال لالی کا بھائی تھا اور سشما نے بلا ججک اس کے سامنے یہ سوال کر دیا تھا میں نے سر جھکا لیا ہاں سشما یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے مہندر نے کہا میری آنکھوں میں آنسو امڑ آئے یہ سب کچھ بے اختیارانہ ہوا تھا ارادے کا کوئی دخل نہ تھا مگر ہمارے درمیان ایک مقدس اہد بھی تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں کیا نہ کہوں وہ بہت عظیم تھی بہت ہی عظیم میں جانتا ہوں آفاق مہندر نے کہا ان دونوں میں اہد تھا کہ یہ ہندوستان کی آزادی کے بعد شادی کریں گے اس مرتبہ اس نے سشما کو سمجھایا تھا تم حیران نہ ہو آفاق لالی میری بہن ہی نہیں میری دوست بھی تھی پھر اس نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ میرے لئے تو کم تمہارے لئے زیادہ ہے اسے اپنے پاس رکھو میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے لفافہ لیا اس میں سے نکلنے والے خط کی تہیں کھولتے ہوئے میری عجیب کیفیت تھی میری چاروں طرف جیسے گرم گرم بھوبل اڑ رہی ہو مہندر بھئیہ میرے اچھے دوست ایک بات سنو بڑی عجیب بات ہے شرازی جی ہے نا ان کی امی نے مجھے اپنی بہو کے طور پر پسند کر لیا ہے وہ ایک دن مجھ سے شکایت کر رہی تھی کہ شرازی جی شادی پر تیار ہی نہیں ہوتے پتہ نہیں بھئیہ کیا بات ہے اولاد جوان ہوتی ہے تو ماں باپ کو اپنی زندگی پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اپنی اولاد کی شادی کر دیں یہاں بھی یہی معاملہ ہے بس بھئیہ اس وقت میں نے پوچھ لیا کہ انہوں نے کوئی لڑکی پسند کی ہے اس پر کہنے لگیں اس کے بعد لالی نے کم و بیش وہ تمام گفتگو لکھ دی تھی جو اس وقت ہم تینوں یعنی میرے لالی اور امی کے درمیان ہوئی تھی میرا دل بھر آیا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جانتے ہو بھئیہ اس کے بعد کیا ہوا تم سوچ بھی نہیں سکتے امی نے مجھے وہ تمام زیور اور عروسی جوڑا پہنایا جو انہوں نے شیرازی جی کی دلہن کے لیے بڑی محبت سے تیار کیا تھا وہ اتنی خوش ہوئی اتنی خوش ہوئی کہ بھئیہ میں کچھ بیان نہیں کر سکتی لگتا تھا جیسے وہ سچ مچ دلہن بیان کر لے آئی ہوں کہنے لگی اب میں سکون سے مرسک ہوں گی پتہ نہیں یہ مٹی کب اٹھ جائے میں نے اپنی دلہن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ تو لیا ورنہ اس آفاق کی رٹ تو بس یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد شادی کرے گا ان دنوں امی بہت بیمار ہیں انہیں اپنے بچنے کی کوئی امید تھی بھئیہ ایسا کیوں ہے ہر مذہب اور عقیدے کے مطابق مایوسی گناہ ہے پھر بھی میں نے لوگوں کو مایوس دیکھا ہے کیوں کیا عقیدے اتنے ہی کچھے ہوتے ہیں اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں جس نے مایوسی کو گناہ کہا ہے اور پھر مایوسی کو گلے لگا کر اسی خدا کے حکم کی نفی کرتے ہیں خیر تو امی پر ان دنوں مایوسی کا غلبہ ہے کہتی ہیں چند سانسیں باقی رہ گئی ہیں کہتی ہیں بھئیہ میں نہ آتی تو اب تک مر گئی ہوتی مجھ سے بڑی محبت سے پیش آتی ہیں بس ہر وقت مجھے اپنے پاس بٹھائے ٹکر ٹکر گھورتی رہتی ہیں اب انہیں یہی غم کھائے جا رہا ہے کہ یہ شادی ہوگی کیسے وہ مذہب کے فرق سے بہت پریشان ہیں میں نے انہیں تسلی دینے کے لئے کہا تھا امی سب سے بڑا مذہب تو خود انسانیت ہے تو کہنے لگیں یہ سب کتابوں کی باتیں ہیں حکمت کی باتیں ہیں فلسفے کی باتیں ہیں کتابی حکیم آنا اور فلسفی آنا باتیں زندگی کے حقائق پر پوری نہیں اترتی یہ سب تو وہ خواب ہیں جو مفکروں نے بہترین زندگی کے لئے اور اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لئے دیکھے ہیں یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے کیوں بھئیہ بتاؤ امی ٹھیک کہتی ہیں یا حکیم فلسفی اور مفکر ہاں سنو ننی زیب بھی بہت خوش ہے ہر وقت مینہ کی طرح چہکتی رہتی ہے مجھے تو بس بھابی بھابی کہہ کر اس کا حلق سوکتا ہے امی نے دو ایک مرتبہ اسے ڈانٹا بھی مگر میں نے منع کر دیا ویسے زیب ہے بہت ذہین کبھی کسی آنے جانے والے کے سامنے مجھے بھابی نہیں کہتی ایسے موقعوں پر وہ اپیا کہا کرتی ہے اچھا بھئیہ اجازت تمہاری بہن یہاں بہت خوش ہے تمہاری دوست لالی سب کچھ وہی تھا گفتگو کا وہی سیدھا سادہ انداز ایک ایک سطر میں لالی اپنے دل کی گہرائیوں سے بول رہی تھی اس خط میں اس نے میرے متعلق ایک سطر میں بھی اپنی کسی جذبے کا اظہار نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی یہ خط اس عمر کا غماس تھا کہ اس نے کس جذبے اور کس عقیدت کے ساتھ وہ خط تحریر کیا تھا میری آنکھوں میں جمع ہونے والے آنسوں سے لالی کی تحریر کے تمام الفاظ گھڑ مڈ ہو کر بے شمار ذروں میں بکھر گئے سب کچھ سراب ہو گیا تھا میرے ہاتھ کچھ نہ لگا تھا صرف چمکیلی ریت کے ذرے میری مٹھی میں تھے اور کچھ نہیں کچھ بھی تو نہیں میں نے اس خط کو بڑی احتیاط سے تہہ کر کے لفافہ مہندر کی طرف بڑھا دیا نہیں دوست مہندر نے کہا یہ تمہارے لیے ہے مہندر کا لہجہ دکھی تھا سو یہ لالی کی ذات سے وابستہ اس کی چتہ کا آخری پھول تھا جو میں نے چنا یہ پھول آج بھی میرے پاس ہیں اور مجھے بہت عزیز ہیں بڑی دیر تک کمرے میں سکوت تاری رہا پھر مہندر نے اس خاموشی کو توڑا میں نے تمہاری محبت اور اپنی بہن کے قاتلوں سے انتقام لے لیا ہے ایسا ہی جملہ اس نے لالی کی چتہ کی راکھ کے قریب کھڑے ہوئے مجھ سے کہا تھا اسی رات کے آخری پہر میں اسی مہمان خانے میں سلار آزم بھی پہنچ گیا سیاہ نکاب سے چمکتی آنکھوں نے کمرے اور ماحول کا جائزہ لیا اور پھر اس نے کہا میرے بیٹو میں تمہارے دکھ سے واقف ہوں اس لیے کہ اس غم کا داخت میرے دل پر بھی ہے مگر یاد رکھو ہم ایک حقیقی جنگ میں مصروف ہیں یہ جنگ کوئی ڈراما نہیں ہے ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور تم جانتے ہو کہ جنگ میں بہت سے دوست کام آتے ہیں لالی کا غم اپنی جگہ مگر ہمیں اس مقصد کو عزیز رکھنا ہے جس کے لیے لالی نے اپنی جان دے دی لیکن مقصد کو قربان نہیں کیا اس کے لیے زندگی کا سودا کرنا کچھ مشکل نہ تھا عذیتیں جب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئیں تو اس نے اپنی جان دے دینے کا فیصلہ کیا اور ہندوستان کی عظیم حریت پسند خواتین میں اپنا نام درج کروا لیا ہمیں اپنا مقصد اسی طرح عزیز ہے جیسے لالی کو تھا مہندر نے کہا میں جانتا ہوں سالار آزم نے کہا آفاق نے آج جو حرکت کی ہے وہ تنظیم کے مفاد میں نہیں آفاق نے یہ حرکت اپنے ذاتی انات کی بنا پر کی ہے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی ذات کو اجتماعیت میں گھم کر چکے ہیں ہمارے اپنے انفرادی مسائل بے حقیقت ہو چکے ہیں ہم ایک بڑی مشین میں چھوٹے چھوٹے کل پرزوں کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں میں خاموشی سے اپنے ہونٹ کاٹتا رہا آفاق بیٹا سالار آزم نے اتنی محبت سے کہا کہ مجھے اپنا وجود پہ گلتا محسوس ہوا میں تمہیں سرزنش نہیں کر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ جس دکھ سے تم گزرے ہو اس کے بعد انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے یہ سب کچھ ہو کر بھی تم انسان ہو تمام انسانی کمزوریاں تمہارے ساتھ ہیں مگر سوچو اگر اس موقع پر تمہارے ساتھی موجود نہ ہوتے تو کیا تم اتنی آسانی کے ساتھ وہاں سے نکل سکتے جی میں نے کچھ کہنا چاہا یقیناً تم نے وہاں کے ماحول کا جائزہ لیا ہوگا اور شکیل کے مکان کو فرار کی راہ کے طور پر اختیار کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہوگا پھر بھی تمہارے ساتھیوں نے جو وہاں موجود تھے تمہیں فرار ہونے کی محلت دینے کے لیے ہنگامہ کر دیا تھا اسی وجہ سے تم آسانی کے ساتھ موقع سے فرار ہو گئے مگر جناب میں تصدق کو نہیں چھوڑوں گا میں نے کہا ہم سالار نے گہرا سانس لیا میں تمہیں اس سے نہیں روکوں گا لیکن تمہیں یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اپنا یہ انتقام اس طرح لوگے کہ غیر ضروری طور پر خطر مول لے کر خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو نہ تنظیم کے عظیم تر مقاصد پر اس انتقام کو فوقیت حاصل ہو سکے سالار عظم خاموش ہو گیا گویا وہ مجھ سے اپنے اس جملے کا جواب چاہتا تھا جی ہاں میں وعدہ کرتا ہوں ایسا ہی ہوگا ٹھیک ہے سالار نے کہا اب میں تمہیں اس مہم کے بارے میں بتاتا ہوں جس کے لیے ہم کئی ماہ سے تیاریاں کر رہی ہیں اور جس کے خاطر تمہیں نینی تال کے علاقے کی سیاحت اور برما کے سفر پر بھیجا گیا تھا ہماری یہ مہم اس سال سردیوں میں شروع ہوگی تمہارے ساتھی اس مہم کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں اور کل اس سلسلے میں سشمہ بھی نینی تال جا رہی ہے میں نے سشمہ کی طرف دیکھا تھا اس کے ساملے چہرے پر عظم تھا سشمہ ایک بہت دلیر اور جری لڑکی ہے پچھلے ہفتے اس کا بھائی کلکتے میں انگریز پوچ سے مقابلہ کرتے ہوئے گولی کا نشانہ بن کر موت کی وادی میں پہنچ گیا ہے مگر اس کے حوصلوں میں کوئی لغزش نہیں آئی میں نے دیکھا تھا سشمہ کی آنکھوں سے ستارے ٹپ ٹپ کر گیرے تھے اس علاقے میں جہاں تم نے تعمیراتی کام ہوتے دیکھا تھا آفاق وہاں انگریز محلک کیمیائی اسلے کا کارخانہ قائم کر رہی ہیں سالارعظم چند لمحے توقف کے بعد بولا اس کارخانے کی تعمیر کے لیے وہ مقام اس لیے چنا گیا ہے کہ کیمیائی اسلے کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مواد وہاں دستیاب ہے انگریز اس کی تعمیر جرمن اور ترک جنگی قیدیوں سے کروا رہی ہیں مگر جناب انہوں نے یہ فیکٹری برطانیہ میں کسی جگہ کیوں نہ لگوائی مہندر نے سوال کیا اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ برطانیہ میں ایسا اسلہ تیار کرنے کے لیے وافر مقدار میں خام مال نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جنگ کے سبب برطانیہ میں جاسوسوں کا جال پھیلا ہوا ہے پھر برطانیہ کے سیاستدانوں اور جنگی ماہرین کا خیال ہے کہ اگرچہ جنگ ختم ہو گئی ہے جرمنی کو شکست ہوئی ہے لیکن جرمنی اس شکست کو ایک دائمی حقیقت کے طور پر تسلیم نہیں کرے گا بلکہ وہ بہت جلدی اس شکست کا انتقام لینے کی کوشش کرے گا یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے یہ اسلہ ساس کارخانہ ہندوستان کے ایک دور افتادہ علاقے میں لگایا ہے تاکہ اس وقت برطانیہ میں سرگرم عمل جرمنی کے جاسوسوں کو اس کی سنگن نہ لگ سکے دوسرا اس لیے بھی کہ مستقبل میں ہونے والی جنگ میں جرمن اس تک آسانی سے نہ پہنچ سکیں ان کا اندازہ ہے کہ آئندہ جنگ بیس بائیس سال بعد متوقع ہے مگر اس کے لیے موسم سرما کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے جبکہ وہ موسم اس مہم کو زیادہ دشوار بنا دے گا میں نے دریافت کیا اس لیے کہ اگلے دو تین ماہ میں یہ فیکٹری مکمل ہو جائے گی ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ اس فیکٹری کو اس وقت تباہ کیا جائے جب یہ مکمل ہو کر اپنا کام شروع کر دے تاکہ ان کی یہ کوشش قطعی طور پر ناکام ہو جائے اس کے علاوہ ایسا فیصلہ کرنے کا ایک اور سبب بھی ہے ہمیں پتا چلا ہے کہ کیمیائی اصلے کا یہ فارمولہ ایک جرمن سائنستان کے ذہن کی اخترار ہے انگریزوں نے اس سائنستان کو این اس وقت اغوا کیا جب وہ اس فارمولے کا کامیاب تجربہ کر چکا تھا اس کا معبون دراصل ایک انگریز سائنستان تھا اور اسی نے اس کے اغوا کا منصوبہ تیار کیا تھا اس سائنستان کو جرمنی سے اغوا کر کے سیدھا ہندوستان پہنچایا گیا اسے ہندوستان میں کہاں رکھا گیا ہے اس کا علم صرف وائس رائے کو ہے کہا جاتا ہے کہ نینی تال کے علاقے میں تعمیر ہونے والی اسلح ساز فیکٹری کا نقشہ اس سائنستان ہی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے کیمیائی اصلے کی تیاری کا فارمولہ اس کے ذہن میں ہے لاکھ تشدد کے باوجود اس نے یہ فارمولہ انگریزوں کو نہیں بتایا اس کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں یہ فارمولہ کسی کو نہیں بتائے گا لیکن تشدد کے سبب وہ اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے اس فارمولے پر عمل درامت کرتے ہوئے مطلوبہ محلک بم تیار کرتا رہے گا اس کا خیال ہے اس طرح وہ اس ہتھیار کی ہلاکت آفرینی کو محدود کر سکے گا ہم سب کے دل یقیناً تیزی سے دھڑک رہے تھے یہ ہماری سب سے اہم مہم ہوگی سالار نے تھوڑی دیر بعد کہا اس فیکٹری کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے ضروری اصلہ اس مہم کے آغاز سے بہت پہلے اس علاقے میں تمہارے مستقر پہن جائے گا نینی تال کے مضافات میں سیاحت سے متعلق کوہستانی نے اپنی جو رپورٹ پیش کی ہے اس کے مطابق ہم نے اس علاقے میں بعض غاروں کو اپنے مورچے اور مستقر بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اس وقت تک کوہستانی ان غاروں میں یہ گولہ بارود جمع کر چکا ہوگا ان دنوں وہ اسی کام میں مصروف ہے اس کام میں تمہارا دوست تارک بیک بھی اس کے ساتھ شامل ہے تارک بیک میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا یہ نام میرا جانا پہچانا تھا مگر پوری طور پر اس نام کے ساتھ کوئی شخصیت وابستہ نہ کر سکا میری یاد داشت میں یہ نام محفوظ تھا وہی نوجوان جو نینی تال کے مضافات کی سیاحت میں تمہیں ملا تھا جس کا دادا جنرل وخت کے ساتھ جی ہاں یاد آ گیا میں نے کہا تو کوہستانی نے اس سے رابطہ قائم کر ہی لیا ہاں وہ بڑے پرجوش انداز میں ہمارا ساتھ دے رہا ہے اس کی وجہ سے کوہستانی کو اس علاقے میں بہت آسانی ہوئی ظاہر ہے وہ علاقہ اس کا دیکھا بھالا ہے پھر وہ اس علاقے کی بولی سے بھی واقف ہے وہ خوش ہے کہ اپنے دادا کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے وہ انگریزوں کے خلاف مسروف جہاد ہے میں نے مراد آباد میں اس کے دوسرے عزیزوں کے بارے میں معلومات کی ہیں اس کے دادا کا سگا بھائی اب بھی وہاں کٹگرے کے علاقے میں ہیں کوہستانی کے ذریعے میں نے اسے اس کے بچڑے ہوئے خاندان والوں کی تصاویر بھیجی ہیں اور وہ خوش ہے کہ ایک مرتبہ پھر اپنے لوگوں سے آ ملے گا میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں جناب میں نے کہا حالانکہ مجھے یہ بات نہیں پوچھنی چاہیے پوچھو سالار نے بڑی محبت سے کہا اس فیکٹری سے متعلق ہماری معلومات کا ذریعہ کیا کیمبرلے بنا ہے میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ہماری وہ مہم کتنی کامیاب رہی کسی حد تک سالار نے کہا وہ دبلہ پتلہ منہنی شخص بڑے مضبوط آساب کا مالک ثابت ہوا وہ واقعی اپنے تنگ سینے کے چھوٹے سے پنجرے میں شیر کا دل رکھتا تھا اس نے ہمیں جھوٹی سچی باتیں بتائیں تھی لیکن ان سے بہرحال ہمیں ایسے اشارے مل گئے تھے جو ہمارے لیے بنیادی اہمیت کے حامل تھے اسی کے بعد تمہیں نینی تال کے علاقے کی سیاحت پر بھیجا گیا پھر باقی معلومات ہم نے اپنے ذرائع سے حاصل کی تھی انگریزوں میں بھی غدار ہو سکتے ہیں آج بھی ہندوستان میں موجود بہت سے انگریز آفیسر وارب ہیسنگرز کی طرح دولت کی حوص رکھتے ہیں تو کیا بعض انگریزوں نے بھی اس بارے میں کچھ اطلاع دی ہیں سشما نے پوچھا صرف ایک انگریز نے سالار نے کہا بہرحال کوہستانی نے اس علاقے میں اپنے اب تک کے کام کے بارے میں جو ریپورٹ دی ہے یہ اس کی نکل ہے سالار اعظم نے ایک لفافہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا تم اس ریپورٹ کا متعلق کرو اس میں اس فیکٹری کا نقشہ بھی ہے جو کوہستانی نے کسی طرح حاصل کیا ہے تم اس ریپورٹ اور نقشے کا بغور مطالع کرو اور سوچو کہ اس فیکٹری کی تباہی کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے ایسا ایک منصوبہ کوہستانی بھی تیار کر رہا ہے میں بھی اپنے طور پر سوچ رہا ہوں تم دونوں بھی اپنے طور پر سکین تیار کرو ہم سردیوں میں نینی تال کے مضافات میں اپنی مہم کے مستقر پر پہنچ کر ان تینوں منصوبوں پر غور کریں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا منصوبہ قابل عمل ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس فیکٹری کی تباہی کے لیے ہمارے پاس تین متبادل منصوبے ہوں جن میں موقع پر معمولی رد و بدل کی جا سکے اس عرصے میں ہم کیا کریں گے مہندر نے سوال کیا اب سے دو ماہ بعد تم دونوں شملے پہنچو گے اور وہاں کے پہاڑی علاقے میں زندگی گزارنے کی مشکیں کرو گے اور یہ دو ماہ مہندر نے دریافت کیا تمہارے والد سیٹ وشوانات ان دنوں پراؤدہ جیل میں ہیں انگریز حکام ان پر اتنا تشدد کر رہی ہیں کہ ان کا بچنا محال ہے ان کا پیغام مجھے ملا ہے وہ ایک مرتبہ تم سے ملنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم اور آپاق دونوں ہی ان سے ملاقات کرو مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان سے ملاقات تمہارے لیے خطرے کا سبب بن سکتی ہے تم گرفتار ہو سکتے ہو پھر بھی میں نے تمہاری اور سیٹ وشوانات کی ملاقات کی ایک صورت نکالی ہے تم دونوں آج سے ٹھیک دس دن بعد احمد آباد پہنچ کر گاندی جی کے سابق سیکرٹری اندو لال یا جنک سے ملاقات کرو گے وہ تمہیں بتائے گا کہ تم سیٹ وشوانات سے کیسے مل سکتے ہو یہ کہہ کر سالار نے مہندر کا شانہ تھپ تھپایا پھر سالار اٹھ گیا چلنے سے قبل اس نے سشما سے کہا تھا کل تمہیں نینی تال روانہ ہونا ہے میں نے مصرہ جی کو بتا دیا ہے صبح کوہستانی تمہیں لینے آئے گا اچھا جی سشما نے کہا تم بہادر بھائی کی بہن اور بہادر باپ کی بیٹی ہو مجھے خوشی ہے کہ اس مہم میں تم نے ہمارا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا یہ میرے بھائی کی فواہش بھی تھی اور میری بھی سشما نے کہا اس کے بعد وہ رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی سشما واقعی بہت جھری لڑکی تھی بھائی کی موت کا غم تازہ تھا جب میں نے کچھ کہنا چاہا تو سشما نے کہا تھا مصر رافاق ہم فریڈم فائٹر ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اس جنگ میں مر خف جانا ہے موت ہمارے لیے ایک ایسی معمولی حقیقت ہے جس کا علم ہم سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتا ہر شخص جانتا ہے کہ موت کو کسی نہ کسی دن آنا ہے کسی بھی لمحے آ سکتی ہے اس کے باوجود وہ طویل عمری چاہتا ہے اور موت کو خود سے دور سمجھتا ہے اور ہم بات ہو سکتی ہے جو ہماری زندگی کا سلسلہ منقطع کر سکتی ہے موت کو اتنے قریب دیکھ کر ہی تو ہم میں دلیری پیدا ہوتی ہے میں اس وقت ان دونوں کے درمیان اپنے وجود کو فازل سمجھ رہا تھا مہندر اور سشما ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بس ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے میں اٹھ گیا میں ذرا باہر ٹہلنے جا رہا ہوں میں نے کہا مہندر مسکر آیا میں جانتا ہوں آفاق تم اس وقت کیا سوچ رہے ہو اس نے کہا ہماری محبت بھی تمہاری اور لالی کی محبت کی طرح ہے صاف بے داغ اور بے باگ تم فکر نہ کرو باہر جانے میں خطرہ ہے نہیں میں جا رہا ہوں میں نے دل گیر لہجے میں کہا تم نہیں جاؤ گے آفاق اس وقت ہم ذرا سی بے احتیاطی کے متحمل نہیں ہو سکتے نہیں مہندر میں دروازے کی طرف بڑھا تم نہیں جاؤ گے مہندر نے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا میں تم دونوں کو تنہائی میں ملنے کے مواقع فراہم کرتا تھا اس لیے کہ لالی میری بہن تھی پھر مجھے لالی پر بھی اعتماد تھا اور تم پر بھی میں جانتا تھا کہ تم دونوں جذبات کو بے لگام نہیں ہونے دوگے مہندر پرماتما کے لیے ایسی باتیں نہ کرو میں نے کہا تم نہیں جاؤ گیا آفاق مہندر نے کہا یہ کہہ کر اس نے میرے سامنے جھک کر سشما کے ہونٹوں کی لالی چُرالی میری نظریں جھک گئیں تم اسی وجہ سے جا رہے تھے اس نے کہا چلو بیٹھ جاؤ میں پلنگ پر کروٹ بدل کر لیٹ گیا اور سسکیاں لینے لگا وہ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے اور میں لالی کے تصور میں کھویا رہا مجھے معلوم نہیں ان دونوں نے کیا باتیں کی کیا کہا وہ دونوں کئی ماں کے لیے بچھڑنے والے تھے اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد وہ پھر مل بھی سکیں گے یا نہیں ان کی بے تابی اور بے قراری ظاہر تھی میں ایسے جذباتی ہی جان سے گزر چکا تھا غیر یقینی مستقبل کے ساتھ بچھڑنے والے بہت ہی زیادہ مسترب ہوتے ہیں جدائی کے ایسے کربناک لمحوں میں دو چاہنے والے ایک دوسرے میں کھو جاتے ہیں صبح جب سشما نے مجھے جھنجوڑا تو میں نے پلٹ کر دیکھا اس کا چہرہ تم تمہا رہا تھا بھئیہ وہ کچھ نہ کہہ سکی بھابی میری پیاری بھابی میں بھی زیادہ کچھ نہ کہہ سکا کوہستانی نے حیرت سے میری طرف دیکھا وہ اس وقت دروازے میں کھڑا تھا مجھے افسوس ہے کامریٹ اس کی آواز اُبھری لالی اسے چھوڑو میرے دوست یہ سشما میری بھابی ہے میں اپنی بھابی تم سے لوں گا میں نہیں چاہتا کہ لالی کی طرح اپنی بھابی کو بھی کھو دوں مہندر اور کوہستانی نے میرے شانے پر اپنے پیار بھرے ہاتھ رکھے پھر کوہستانی نے کہا میں اپنی بھابی کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کروں گا اور میں تمہارے بھائی پر قربان ہونے کا حوصلہ رکھتی ہوں سشما نے کہا مہندر اور سشما نے ایک دوسرے کو الویدائی بوسا دیا پھر سشما کوہستانی کے ساتھ تاریخ گلی میں اتر گئی تصدق حسین پر قاتلانہ حملہ معمولی بات نہیں تھی پولیس اور انتظامیہ نے پورا لکھنو پلٹ رکھا تھا منصور بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اور پولیس اس سے پوچھ کچھ کر رہی تھی کچھ افراد نے مخبری کی تھی کہ خان بہادر تصدق حسین پر جس شخص نے حملہ کیا تھا اسی حلیہ کے آدمی کو دو تین مرتبہ منصور کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا گیا تھا ظاہر ہے وہ حلیہ ہی ایسا تھا کہ لکھنو جیسے روایات اور معاشرت کے پابند شہر میں نمائع ہو کر نظر آتا تھا یہ اطلاعات ہمیں سپہر کو خود ہر کرن ناتھ مصرہ نے دی تھی اور مشورہ دیا تھا کہ ہمارے لئے بہتر یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جلد از جلد لکھنو سے نکل جائیں اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ پولیس ایک ایسے نوجوان کی تلاش میں بھی ہے جو گزشتہ روز ریلوے ہسکتال میں مریض بن کر داخل ہوا تھا اور رات کو غائب ہو گیا تھا یہ خبریں اس لئے پریشان کن تھیں کہ بیچارہ منصور صرف میری ہمدردی کی وجہ سے پولیس کے ظلم و ستم کا نشانہ بن گیا تھا پھر وہ مہربان رات آ گئی جو اس وقت ہمارے لئے ماں کی آغوش کی مانن تھی ہر کرنات مصرہ سے رخصت ہو کر ہم رات کی تاریکی میں باہر آ گئے ہم نے اسی رات لکھنو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا تھا لیکن لکھنو چھوڑنے سے قبل ہم نے لکھنو میں ایک اور کام کرنے کا تہیہ بھی کر رکھا تھا اور یہ کام تھا خان بہادر تصدق حسین سے لالی کا انتقام لینا ہم اس وقت اصلے سے خاصے لیس تھے ہمارے پاس چار پسٹول تھے چاروں میں گولیاں بھری ہوئی تھی اسی کے ساتھ ہمارے پاس فالتو راؤن بھی تھے مہندر کے پاس ایک تھیلے میں چھے دستی بام بھی تھے یہ تمام اصلہ مہندر کو سشمہ نے دیا تھا ہم دونوں امارتوں کی دیواروں کے ساتھ لگے لگے محتاط انداز میں بٹلر ہاؤس کی طرف بڑھتے رہے ابھی ہم ایک موڈ پر گھومے ہی تھے کہ دو سپاہی ہمارے سامنے آگئے وہ دونوں اپنی بندو کے کاندھوں پر لٹکائے آپس میں گفتگو کرتے جا رہے تھے وہ ہمارے پاس سے گزر گئے ہم نے ماحول کا جائزہ لیا ہر طرف سناٹا اور تاریکی تھی دور پاس کہیں کسی شخص کا نام نشان نہیں تھا پھر ہم ان کے پیچھے ہو لیے اور انہیں پسٹول سے دھمکا کر ایک سمت لے چلے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک مسجد تھی جس کے پہلو میں ایک کوئں بنا ہوا تھا کوئں کے پیچھے املی کا گھنہ پیڑ تھا جان کس کو پیاری نہیں ہوتی وہ خاموشی سے وہی کرتے رہے جو ہم ان سے کہہ رہے تھے سب سے پہلے ان سے ایک دوسرے کے مو بندوائے گئے پھر ان کی وردیاں اتروا لی گئیں اس کے بعد ان کے ہاتھ پیر باندھیے گئے تب ہم نے اپنے کپڑے اتار کر ان کی وردیاں پہن لی اور پورے طور پر سپاہی بن گئے دونوں کو کوئں کی میڈ کے ساتھ لگی ہوئی چرخی میں لپٹی ہوئی رسی سے بستر کی طرح باندھ کر کوئں میں لٹکا دیا گیا اور ہم آرام سے بٹلر ہاؤس کی طرف روانہ ہو گئے اب فوری طور پر ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا رات کی تاریکی میں چہرے سے زیادہ ہمیں اپنی وردی سے پولیس کا مسلح سپاہی سمجھا جاتا بٹلر ہاؤس کے جس حصے میں خان بہادر تصدق حسین مقیم تھا اب ہمارے سامنے تھا اس طرف حفاظتی انتظامات غیر معمولی ہی نظر آئے گیٹ پر مسلح سپاہی موجود تھے ہم ادھر سے گزرتے ہوئے مشرق کی سمجھ میدان کی طرف بڑھتے چلے گئے کونے پر بنے ہوئے مچان پر ایک مسلح فوجی پہرہ دے رہا تھا میں نے گزرتے ہوئے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا اس نے نیچے دیکھ کر ہماری طرف جواب میں ہاتھ ہلایا اور پھر اپنی جگہ مستعید کھڑا ہو گیا اب ہم نسبتاً تاریکی میں تھے آج تو بہت زیادہ چوکسی ہے میں نے کہا پچھلی مرتبہ جب ہم داخل ہوئے تھے تو ایسا نہیں تھا اس وقت ہم ایک درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے کہ درخت پر سے ٹارچ کی روشنی پھینکی گئی کون ہے میں نے سوال کیا ساتھ ہی ٹارچ کی روشنی اوپر ڈالی درخت میں بنے ہوئے مچان پر ایک سپاہی موجود تھا ٹھیک ہے اوپر سے کہا گیا کوئی خاص بات مہندر نے پوچھا ہر طرف سمناٹا ہے اوپر سے کہا گیا اور ہم آگے بڑھ گئے ہم نے بٹلر ہاؤس کا پورا چکر لگا لیا واقعی بہت سخت پہرا تھا چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے مہندر نے کہا وہ کیسے میں نے پوچھا پہلے تم نے بسمل کے ساتھ بٹلر ہاؤس پر چھاپا مارا تھا پھر کل صبح تم نے تصدق حسین پر حملہ کیا مہندر نے جواب دیا سوال یہ ہے اب ہو کا کیا میں نے کہا میرے لیے یہی خیال سوہانی روح ہے کہ لالی کا قاتل اس دیوار کے پار ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا میں واقعی اس وقت سخت الجھن میں تھا گیٹ سے اندر پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس درخت کو میں بسمل کے ساتھ چند دن پہلے بٹلر ہاؤس میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا چکا تھا اس پر بھی اس وقت پہرا تھا بس ایک ترکیب ہے مہندر نے کہا اس وقت ہم پھر مشرقی میدان کے ساتھ چلی جانے والی دیوار کے ساتھ ساتھ اسی درخت کی طرف بڑھ رہے تھے جس پر ایک سپاہی موجود تھا تمہارے پاس غلیل ہے مہندر نے پوچھا تھا ہے اور اس کے سپیشل کارتوس بھی میں نے کہا لاؤ مجھے دو مہندر نے کہا درخت کے نیچے پہنچ کر تم ٹارچ کی روشنی اس پر ڈال کر باتیں کرنا اس دوران میں میری کوشش یہ ہوگی کہ تاک کر ایسا نشانہ لگاؤں کہ وہ بغیر آواز نکالے ڈھیر ہو جائے اگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہوا میں نے ایک امکانی خطرے کی طرف نشاندہی کی وہ تو جب تم اس سے باتیں کرو گے تو پتہ چل جائے گا مہندر نے جواب دیا اس وقت صرف یہی ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی ہے اگر کوئی اور بھی ہوا تو ہمیں کچھ اور ترکیب کرنا پڑے گی پھر میں چند قدم آگے نکل گیا اب میں اس درخت کے نیچے تھا سب کچھ ٹھیک ہے میں نے روشنی اوپر ڈال کر پوچھا ہاں سب ٹھیک ہے اوپر سے کہا گیا تمہارا دوسرا ساتھی کہاں ہے وہ ذرا پشاب کرنے بیٹھ گیا ہے میں نے ہستے ہوئے کہا ڈر کے مارے سالے کا پشاب بھی اترا چلا آ رہا ہے اوپر سے پہلے ہسی کی آواز ابری تھی جس کا اختتام ہلکی سی کراہ پر ہوا مہندر کا نشانہ واقعی سچا تھا سپاہی درخت پر سے بغیر آواز نکالے نیچے آ رہا تھا اور بھد کی آواز کے ساتھ زمین پر گر چکا تھا اس کے بعد اسے اچھی طرح باندھ کر جھاڑیوں میں ڈالنا اور رسی کے سہارے درخت پر بنے ہوئے مچان پر پہنچنا کوئی مشکل نہیں تھا اس تمام کاروائی میں ہمیں دس منٹ لگے تھے مگر محسوس ایسے ہو رہا تھا جیسے ایک زمانہ بیٹھ گیا ہو اس مچان سے ہم ایک سیڑی کے سہارے بٹلر ہاؤس کے اہاتے میں اتر گئے وسیع و عریض اور خوبصورت لان میں کراٹے کی باڑ سے رویشیں بنائی گئی تھی باڑ کے ساتھ ساتھ قطات کے اندرونی حصوں میں پھولوں کے تختے تھے ہم دونوں پولیس والوں کے مخصوص انداز میں بڑھتے رہے صرف ساٹھ ستر گز کے فاصلے پر بٹلر ہاؤس کا مہمان خانہ تھا جس میں خان بہادر تصدق حسین مقیم تھا ہم نے چاروں طرف سے گھوم کر گیسٹ ہاؤس کا جائزہ لیا ہم اس عمارت سے دور ہی دور تھے تاکہ کوئی شخص ہمیں قریب سے نہ دیکھ پائے ہم دراصل یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس وقت تصدق حسین اس گیسٹ ہاؤس کے کس حصے میں موجود ہے اس وقت ہم چکر لگاتے ہوئے گیسٹ ہاؤس کے سامنے والے حصے کی طرف آ نکلے تھے کہ تصدق حسین نظر آ گیا وہ ڈرائنگ روم میں چند افراد کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا اس کے گلے میں ایک پٹی پڑی ہوئی تھی اور اس کا بایاں ہاتھ اس پٹی کے سہارے لٹکا ہوا تھا اسے دیکھ کر میرے جسم میں جھر جھری ہی تو آگئی مہندر شاید میرے اس جذباتی ہی جان سے آگا تھا اس لئے اس نے میرا شانہ دبا کر مجھے ذرا دیر انتظار کرنے کا اشارہ کیا ہم ٹہلتے ہوئے ادھر سے گزر کر پھر اسی جگہ آ گئے جہاں سے بٹلر ہاؤس کے آہاتے میں داخل ہوئے تھے واپسی کے بارے میں کچھ سوچا مہندر نے پوچھا واپسی کے بارے میں میں نے سوالیاں انداز میں کہا کیا یہ راہ مناسب نہیں میں نے اسی سیڑھی کی طرف اشارہ کیا جو درخت پر بنے ہوئے مچان تک جاتی تھی ہاں یہ بھی ہے لیکن ہمیں یہاں سے بہت تیزی کے ساتھ نکلنا ہوگا مہندر نے کہا اس آہاتے سے نکلنے کے بعد دیکھا جائے گا میں نے مہندر سے کہا اس وقت مجھے اس کی یہ احتیاط پسندی بلکل نہیں بھائی تھی دوسری طرف کاریں کھڑی ہیں مہندر نے کہا کیا خیال ہے اگر ہم یہاں سے کسی کار میں فرار ہو جائیں ہو سکتا ہے میں نے کہا لیکن دھماکے کے بعد کیا ایک دم گیٹ بند نہیں کر دیا جائے گا اول تو اس افرہ تفری میں کوئی بھی فوری طور پر کوئی فیصلہ ہی کر نہیں پائے گا